ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پرگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ آج اکیسویں پارے کی سورہ روم کی آیت اٹھائیس سے تلاوت کا آغاز ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری نومان نئیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاریم اور تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف علم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاریم آئیے تلاوت کلام الرحمان کا آغاز کرتے ہیں قاری نومان نئیمی تلاوت فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسكم هل لکم مما ملكت ایمانكم من شركاء فیما رزقناكم فانتم فیه سواء فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسكم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی ایک مثال بیان فرمائی کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ غلام اس رزق میں برابر ہوں تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے خوف ہے ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان فرماتے ہیں بل اتبع الذین غلموا اہواءہم بغیر علم فمن یهدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہش کی پیروی کی سو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے فاقم وجہکن الدین حنیفہ فطرط اللہ اللہی اللہی فطران ناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون سو آپ باطل پرستوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین حق پر قائم رکھیں اے لوگو اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہی صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اسی دین پر قائم رہو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو وَإِذَا مَسَنَّا سَدُرٌ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيقُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْنِقُونَ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تاکہ وہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو پھر تم من قریب جان لوگے اَمْ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِقُونَ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کی تصدیق کرتی ہے وَإِذَا أَلَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ لِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اَوَ لَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں فَآتِذَا الْقُرْمَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَالْمِسْكِينَ پس آپ قرابتداروں کو ان کا حق ادا کریں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبًا لِيَرْبُ وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو زکاة دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں اللہُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ سُبْحَانًا وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْنِكُونَ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بدعامالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے شاید وہ بعض آ جائیں اُلسیروا فی الارض فانذروا كيف كان عاقبت الذین من قبل كان اکثرهم مشرکین آپ کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرک تھے آپ اپنا رخ دین مستقیم ہی کی طرف رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے تو وہ اپنے ہی لیے جنت کو تیار کر رہے ہیں تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا وَمِن آیاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الْرِيَاحَ مُبَشِّرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَقْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کی بعض نشانیوں میں سے خوشخبری دیتی ہوئی ہواوں کا بھیجنا ہے اور اس کے لیے وہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند کرے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور اس لیے کہ تم اس کے فضل سے رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنَا قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَبْنَا مِنَا الَّذِينَا جَرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلائل لے کر گئے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا ہمارے فضل سے واجب ہے اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ فَتُتِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجَعَلُهُ كِسَفًا وَيَجَعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اور بے شک وہ اس پانی کے نازل کیے جانے سے پہلے ضرور مایوس تھے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف يحیی الارض بعد موتها ان ذلك لمحیی الموتا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِحًا فَرَأَوْهُمْ اصْفَرًّا لَغَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُودٍ اور اگر ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتیوں کو زرد پائیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَاءُ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ پس بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سناتے ہیں جب وہ بہرے پیٹ موڑ کر جا رہے ہوں وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں آپ صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی مسلمان ہیں اللہ الذي خلقكم من دعف ثم جعل من بعد دعف قوة ثم جعل من بعد قوة دعفا وشیبه اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد قوة دی پھر اس قوة کے بعد زوف اور بڑھاپا تاری کیا وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہ بہت علم والا بے حد قدرت والا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے ہم صرف ایک ساتھ ٹھہرے تھے وہ اسی طرح بھٹکتے رہے وَقَالَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْعِيمَانَ لَقَدْ لَبِذْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَا كِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے بے شک تم لوہ محفوظ کے موافق حشر تک ٹھہرے رہے ہو سو یہ یوم حشر ہے لیکن تم جانتے ہی نہ تھے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُمُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور نہیں ان سے عطاب اور ناراضگی کو زائل کیا جائے گا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَيْنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی موجزہ پیش کریں تو کفار ضرور کہیں گے کہ آپ تو محض جھوٹے ہیں اللہ اسی طرح جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَقِفْ فَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ سو آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے کہیں آپ کو وہ لوگ بے صبراند کر دیں جو یقین نہیں رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے علف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور وہی کامیاب ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّقِذَهَا هُزُوَا اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اس کا مزاق اڑائیں انہی لوگوں کے لیے زلت والا عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَكْبِرَا اور جب اس شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں جیسے اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَلَّاتٌ نَعِيلُ بے شک جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے نیک عامال کیے انہی لیے نعمت پاری جنتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہی بہت غالب حکمت والا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقا فی الارض رواسیا تمید بکم وبد فيها من كل دابة اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزا نہ سکے اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور آسمان سے پانی نازل کیا سو ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ غلے اور میوے پیدا کیے آذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین میاں دونه بل الغالمون فی غلال مبین یہ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا پس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے ماں سوا دوسروں نے پیدا کیا ہے بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْنِ وَلِوَالِدَيْكِ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو برس میں ہے اور یہ کہ تُو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا تُو نے میری ہی طرف لوٹنا ہے وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ اُمَّا إِلَيَّ مَرُجِعُكُمْ فَأُنَبْرِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر وہ تجھ پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ اس کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے سو میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا جو تم کرتے تھے لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اے میرے پیارے بیٹے تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں وَلَا تُصَعِرْ قَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَارٍ فَخُور اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے